ہر مومن کے اوپر فرض ہے نماز کا مسئلہ آپ نے سنا نماز کے مسئلے کے اندر تو ہر کسی کے اوپر فرض تھا نا نماز ہر کسی کے اوپر فرض ہے عورت مرد مذکر مونس امیر غریب عالم جاہل چھوٹا برا سب کے اوپر جو آدم وہ لازم ہے جی مریض کے اوپر بھی لازم ہے سانسے بحال ہے خوش و حواس قائم ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا حاج کا معاملہ یوں نہیں ہے حاج کے متعلق اللہ نے کیا کیا اللہ نے حاج اس کے اوپر لازم کیا ہے جو استطاعت رکھتا ہے جو طاقت رکھتا ہے جس کے پاس زادے راہ ہے حتیٰ کہ ایک انسان وہ ہے جس کے پاس صحت بھی ہے عورت ہے صحت مند ہے توانا ہے قوت والی ہے زادے راہ بھی پاس ہے گر والوں کو دینے کے لیے اخراجات بھی ہیں ساتھ لے جانے کے لیے بھی اخراجات موجود ہیں صرف اس کے پاس محرم نہیں محرم نہیں شریعت نے اس کے اوپر بھی حاج کو لازم نہیں اگر کسی عورت کے پاس صرف محرم نہیں ہے شریعت نے اس کے اوپر حاج کو لازم نہیں کیا لہذا اس ویڈیو کی وساطت سے میری بات جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں خدارہ یہ جھوٹ موٹ کا محرم شوقہ کے حاج کے اوپر جانا اور عمرے کے لیے جانا یہ کوئی سعادت کی بات نہیں جب اللہ نے آپ کے اوپر لازم نہیں کیا تو کیوں ایسا کام کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا حاج نہیں ہوگا ان کا عمرہ نہیں ہوگا قبول تو اللہ کرنے والی ذات ہے لیکن جس چیز کی جس عبادت کی جس کام کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہو اللہ اس کو کیسے قبول کرے اس میں کیسے اخلاص ہو جب اللہ نے آپ کے اوپر لازم نہیں کیا تو پھر اس کو چھوڑ دیں عرض یہ کرنا تھا غریب کے اوپر حاج لازم نہیں ہے بچے کے اوپر حاج لازم نہیں ہے غلام کے اوپر حاج لازم نہیں ہے اسی طرح دیکھیں اللہ نے کتنی جو آنا وہ آسانیاں کر دی جو انسان صاحب مال ہے صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر جو آنا حاج لازم اسی طرح آپ دیکھیں جہاد کا معاملہ ہے اللہ نے یہ نہیں کہا سارے جہاد کے لئے نکلو اللہ کیا کہتے ہیں اندے کے اوپر جہاد کے اندر شریع کونا کوئی زوری نہیں لنگرے کے اوپر اگر وہ میدان جہاد کے اندر نہیں جاتا کوئی اس کے اوپر الزام نہیں ہے بیمار اور معذور اگر میدان جہاد کے اندر نہیں جاتا کوئی حرج اور تنگی کی بات نہیں ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بچہ اگر جہاد کے اندر شریع نہیں ہوتا کوئی الزام کی بات نہیں ہے معذور آدمی جہاد کے اندر شریع نہیں ہوتا کوئی الزام کی بات نہیں ہے عورت اگر جہاد کے اندر شریع نہیں ہوتی کوئی الزام کی بات نہیں ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد جہاد کرتے ہیں نیکیوں کے اندر ہم سے آگے جو آنا بڑھ گئے ہیں ہمارا بیجی کرتا ہے کہ ہم جہاد کے اندر شریک ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور آدمی برا آدمی عورتیں اگر میری امت کی جہاد کرنا چاہتی ہیں سفر حج کے اوپر زوانہ ہو جائیں میں اللہ ان کو جہاد والا ثباب عطا کر دوں گا کیونکہ سفر حج کے اندر بھی مشکت ہے اور جہاد کے اندر بھی مشکت ہے اگر مشکت ہی برداشت کرنی ہے نا اے عورتوں کی جماعت جہاد کو چھوڑو تم حج کے اوپر چلے جو تمہیں جہاد والا ثواب جو آنا مل جائے اسی طرح برو کے لئے حکم ہے اللہ نے کتنی آسانیاں جو آنا موقعی دین کو اللہ نے نہائیت ہی آسان کر کے ہمارے لئے پیش کیا روزے کا حکم ہے